اسلام علیکم میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں انسائٹ میں آج شباہ شریف صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان کی معیشت ایسی صورتحال سے دوچار ہے کہ جہاں پہ بیرونی کمرشل بینکوں سے اب لون لینے کی صورتحال سامنے ہمارے آ رہی ہے جو ایک اچھا قدم نہیں ہے بہت سے انٹرنیشنل ادارے ہیں جو اس خطرے کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بینک کرپٹی کا شکار ہو سکتی ہے بینک کرپٹی کے نقصان کیا ہوتے ہیں بینک کرپٹی کیوں ہوتی ہے اور بینک کرپٹی کے نتیجے میں کوئی ملک کس طرح کے مسائل کا شکار ہوتا ہے یہ بھی کہ اس سے نکلنے کیلئے کیا طریقے کار ہونا چاہیے ہم اس حوالے سے بات کریں گے سویل لاشاری انڈسٹیللسٹ ہیں اور فارمر ڈائریکٹر ہیں چیبر آف کامرس کے سر بہت سے ادارے ایسے ہیں جو اس وقت پاکستان کی معیشت کو دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل اداروں سے میری مراد ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے چانسز ہیں کہ پاکستان کہیں دیوالیا نہ ہو جائے پہلے تو یہی ہے عام آدمی کی سمجھ کے لیے کہ کوئی ملک دیوالیا کیسے ہوتا ہے ایسے میں جب اس کے فورن ریزرف کم ہو جائے ایسے میں جب اس کی ادائیوں کا توازن بگڑ جائے ایسے میں جیسے ایمپورٹ ایکسپورٹ کا ایم بیلنس بہت زیادہ ہو جائے یہ فیکٹر تو ہیں یا اس کے علاوہ بھی کئی فیکٹر ہیں بسم اللہ الرحمن 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 دیکھیں دو تین فیکٹر تو آپ نے گنوا ہی دی ہیں مگر بنیادی طور پر جو بینکرپسی ہے نا جی وہ تب ہوتی ہے کہ جب آپ کے ملک کے خاصتہ پر جب ملک بینکرپٹ ہو رہا ہوتا ہے انڈویجیل کا بینکرپٹ ہونا اور ہوتا ہے یا کمپنی کا بینکرپٹ ہونا تو آپ اپنے جو ڈے ٹوڈے کے خرچے ہیں بجٹری آپ کے خرچے ہیں وہ آپ پورے نہ کر سکیں اور پھر آپ اس کو گیپ کو پورا کرنے کے لیے دنیا سے نیشنلی اور نیشنلی دونوں طریقوں سے آپ کرزہ لیتے ہیں اور پھر وہ کرزہ آپ وقت پر ادائیگی نہیں کر سکتے تو اس کو بینکرپٹ ہی کہتے ہیں اب اس کے نزدیک ہم کیسے پہنچے ہیں ہیں کہ نہیں ہیں یہ ایک دوسرا سوال ہے مگر اس وقت ہم نے جو میکسیمم ٹوٹل ڈیٹھ ہے ہمارا وہ ایک سو پندرہ بلین ڈالرز کا ہے جس کو اتقریباً چھتیس اشاریہ پانچ ڈیلی روپیز کا ہمارا یہ ڈیکٹ ہو جاتا ہے جس میں ڈیکٹ سروسنگ کے لیے ہمیں چھے سو بلین چاہیے اور اسی طرح ہمیں روپی پیرٹی ریٹ جو روپے اور ڈالر کا ہمارا جو آپ پاس متضاد ہے اس وقت وہ اس پہ بھی آپ کو تین ٹریلین چاہیے اس کو کریکٹ کرنے کے لیے اور اسی طرح وہ ڈیلی ٹریلین آپ کو چاہیے جو آپ سبشڈیز دیتے ہیں کہ وہ جو آپ کا ٹیکس کا شورٹ فال ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کووڈ نائنٹین کے بھی اس میں ایک وجہ ہے اور آپ کا ایک لوڈ ٹیکس کے ریونیو بھی ہے اور آپ کے ایت سین ٹائم آپ کے جو گورنمنٹ کے ایکسپینسز ہیں سارے بجٹری مجلس جس کو آپ بجٹ میں لیتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اس وجہ سے اس وقت پاکستان کو مجودہ فوری طور پر ارجنٹلی اٹھائیس بلین ڈالر چاہیے کہ وہ آپ تپاس ہو آپ بینکر امپسی سے نکل سکتے ہیں اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اتنی جلدی آپ کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتے اس وقت دنیا میں مجودہ کوئی دس بھیس سالوں میں کوئی چھے ملک ہیں جو بینکرپٹ ہوئے ان میں گریس آئسلنڈ آجنٹینیا رشیا اور میکسکو شامل ہیں اب جب ایک ملک بینکرپٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنی بہت سے ایسٹس جو ہیں وہ گروی رکھے ہوتے ہیں تو وہ جو گروی ایسٹس رکھے ہوتے ہیں جیسے ہم نے اپنے اے پورٹس اپنی ساری موٹر ویز سارا کچھ گروی رکھا ہوا ہے تو وہ جو لینڈرز ہوتے ہیں جو نیشنل لینڈرز لیکی آئی ایم ایف ایشن ڈیویرمنٹ بینک رو صاحب ہم نے تو کوئی ایجنسی چھوڑی نہیں جسے ہم نے کرز نہ لیا تو وہ آپ کی ایسٹس کو قبضہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ کے ملک کے اندر ہوتے ہیں پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی نیگوشیئٹ کرتے ہیں کوئی ٹرمز انٹ کنڈیشنز چینج کرتے ہیں کوئی ٹائم لیم لے لیتے ہیں کہیں سے اور سا کرزہ پکڑک ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں مگر جو آپ کی ایسٹس باہر بڑے ہوئے ہیں جیسے افغانستانیوں کے ساتھ ہوا ہے کہ ان کے جو ایسٹس باہر بڑے ہوئے ہیں وہ آپ کے قبضہ میں آ سکتے ہیں جیسے گریس کی ایک دفعہ شپ جو ہے وہ پنامہ میں کھڑی تھی تو انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا مگر جو بنیادی آپ کے اندر والے ایسٹس ہیں وہ قبضہ نہیں کر سکتے اس کے لیے پھر آپ کو اور یہ نیوشیٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ جو ہے نا جی جس سے جان بچاتے ہیں مگر بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کو ایک تو ایف ای ایف ٹی نے بہت مارا ہے دوہزار اٹھارہ سے آپ کے اس کے اندر آئے ہوئے ہیں اور اس میں آپ نے تھٹی بلین ڈالرز کا نقصان کیا ہے جی ڈی پی ٹھیک ہے جی تو جب تک آپ اپنی ایمپورٹس اور اکسپورٹس پر جیسے آپ نے بھی کہا کوئی کنٹرول نہیں کرتے ہیں اور بنیادی طور پر ہماری ایک جو اکسپورٹس ہیں نا جی وہ بڑھنی چاہیے ایمپورٹ ایزی وے ہے ٹو ڈو بیزنس کہ میں بہت چیز میں ہوا ہی پروفر لے کے ادھر بھیج دیا انڈسٹریلائزیشن بہت ضروری ہے اور ہائی ٹیک انڈسٹری اس وقت دنیا چل رہی ہے وہ دور چلا گیا آج سے پندرہ دس سال پہلے والا بھی کہ آپ کو اب ہائی ٹیک انڈسٹری لگانی پڑے گی اور اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فوری اپنی جو ایڈوکیشن ہے اس کو ہائی ٹیک کی طرف لے کے جانا ہے اسی طرح اگری کلچر میں بھی ہائی ٹیک استعمال کرنا ہے وہ لگائیں آپ فصلیں جو کہ ہائی ہیلڈ دے رہی ہوں اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ زمین کلچر کلٹیویشن لے کے ہیں تو پھر کہیں جا کے آج سے پہنچ دس سال بعد آپ آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہوں گے دیکھیں میں نے لاس ٹائم پہ شاید آپ سے پروگرام میں کہا تھا کہ تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے فیصلے خود کر سکیں آپ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے آپ کے فیصلے سارے انٹرنیشنل کمیونٹی کر رہی ہوتی ہے آپ کے لیے جیسے کہ آپ نے آئی ایم ایف میں دیکھا کہ وہ آپ سے کیا کیا شرطیں میں آ رہے ہیں پھر آپ کو ہوتا ہے ویلتھ کرییشن اس ملک میں وہی امیر ہو جائے سب اس کو پکڑنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ امیر کیسے ہو گیا تاکہ وہ آگے سے انٹرسٹری لگائیں وہ آگے سے ٹیکس دیں اور تیسرا پھر یہ ہے کہ آپ ملٹیرلی سکیورٹی وائز سٹرونگ اور لان آرڈر کی سچیویشن ٹھیک ہو تو پاکستان کو اپنی جو بجٹ ایکسپینسز ہیں نا جی وہ کم کرنے پڑیں گے آپ کو سکل ایجوکیشن دینی پڑے گی اور اسی طرح جو ڈی ٹو ڈی روزانہ کی کرپشن جو ہے نا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایوری ڈی کرپشن ہے وہ میں بڑی کرپشن کی بات ابھی نہیں کر رہا تو وہ جب تک آپ کو انٹرول نہیں ہوگی تو اسی کے ساتھ آپ ٹیکسپیئر کو انکرج کریں کہ وہ ٹیکس دے اور ٹیکس کو ریشنلائز کریں یہ چند طریقیں ہیں جو ابھی بھی میڈ ٹرم اور شورٹ ٹرم ہیں جن کے اوپر آپ سمجھیں کہ اگر کاروائی کی جائے تو ہم اس جو برینکرمسی جو فنانشل برینکرمسی ہے اس سے نکل سکتے ہیں مگر رہو صاحب اصل بات یہ نہیں ہے دو جملے اور میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ فنانشل برینکرمسی کے طرف تو آپ کو ساروں کو دھیان ہے مگر جو مورل ہم بینکرپٹ ہو گئے ہیں اثر بجاب ہو گئے کہ کوئی چیز اس ملک میں ایک نمبر نہیں ہے دودھ سے لے کے دوائی سے لے کے تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ قوم پنپے گی یہ قوم آگے چلے گی میں زیادہ ورڈ ہوں مورل کرپشن کی طرف سے شاید پیسے بے کرپشن آپ کنٹرول کر لیں جی فرمائیے میں نے کہا بالکل جو مورل بینکرپسی ہے اس کی بھی بات کریں گے آپ سے کسی وقت میں لیکن ابھی جو فائننسل بینکرپسی ہے اس کی طرف آ رہے ہیں آپ کے خیال میں جیسے آپ نے بہت سے فیکٹر گنوائے آپ نے اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ حل کیا ہیں اب اس وقت خبر یہ ہے کہ ہم کمرشل بینکوں سے بیرونی کرزے لینے کی طرف چل پڑے ہیں جو بہت ظاہر ہے ہائی سوٹ کے اوپر چل رہے ہوں گے تو یہ فوری طور پر سلوشن ہے اس بات کا شہباز شیف صاحب نے آج بہت کرٹسائز کی ہے اس بات کے اوپر کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کمرشل بینکوں سے ہائی سوٹ کے اوپر ہم کرزہ لینے جا رہے ہیں تو یہ کیا نکال پائے گا پاکستان کو اس پرابلم سے یہ سلوشن یا یہ تنقید ایسی تنقید برای تنقید ہے دیکھیں بہت دراصل یہ ہے کہ سوٹ سوٹ ہی ہوتا ہے چلیں کئی دفعہ گرانٹس ہوتی ہیں کئی دفعہ کم شراب پر سود ہوتا ہے اور کئی دفعہ آپ کمرشل لونز رہ لیتے ہیں کچھ جب آپ پھس جاتے ہیں پھر آپ آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشن ڈوائلمنٹ بینک قوید فرانڈ جپان فرانڈ آپ نے کوئی جگہ ہی چھوڑی نہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے کس سے پہنے سے نر لیے ہوں دیکھیں آئی ایم ایف نے آپ کو چھے ٹریلین ڈالر دینے تھے دوزار انیس میں یہ بات ہوئی تھی کہ وہ ساڑھے تین سالوں میں دیں گے ابھی تک انہوں نے صرف دو ٹریلین دیں ہیں دو سال گزر گئے ہیں یہ اٹھ سال میں وہ آپ کو کیا دیں گے تو اس لیے کرس کی کب تک پیے گا غالب کہتا تھا تو فاکہ مستی رائے گی رنگیں ایک دن تو یہ فاری فاکہ مستی ایک دن رنگ لے آئی ہے نا جی تو اصل بات یہ ہے کہ ایک سے کرس لے کے دوسرے کو واپس کر دینا اس سے لے کے جیسے کریٹر کارٹ پر کچھ لوگ کرتے ہیں یہ سلوشن بالکل نہیں ہے دیکھیں ہر دور میں مہنگے کرزے بھی لیے گئے انیسیساری پروجیکٹس بھی لگائے گئے آپ کو یہ علم ہے کہ اس وقت جو آپ کا کپیسٹی چارجز آپ لوگوں کو دے رہے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں اور وہ کپیسٹی چارجز بھی ایک ریزن ہے کہ آپ ڈیٹ میں آ رہے ہیں کیونکہ آپ نے وہ جو مجھلی گھر بڑے بڑے پاور سٹیشنز لگائے اسی طرح آپ کی جو سک انڈسٹری ہے ساری گورنمنٹ کی جتنی سک پاکستان سٹیل مل لے لیں ریلوے نقصان میں آئی پی آئی نقصان میں میں کس کس کا نام لوں تو وہ جو فیکٹرز ہیں نو جی کہ آپ پروفٹیبل نہیں ہیں جو کچھ لوگوں نے کہا پاکستان is not پروفٹیبل کنٹری ان دیٹ سنس کہ آپ اپنے کرز واپس کر سکے اور اتنا کما سکیں ہمیں out of the box سوچنا پڑے گا ریلو صاحب اور وہ یہ ہے کہ سارے ملک کو آپ declare کریں as an special economic zone اور جو مراتیں دے سکتے ہیں آپ ان کو دیں اس وقت it's not a normal time right now نائی نارمل اصول چلیں گے اور یہاں انڈسٹری لگانے کی دیں یہاں نو سی لینا ہو ایک اجازت لینی ہو تین بھینے لگ جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے قوم چلے گی give them a free hand ٹھیک ہے عثمت کو جوڑے بہت گڑھوڑ بھی ہوگی گڑھوڑ تو ہم ویسے بھی کاری رہے ہیں مگر ایک fly wheel چلنا شروع ہو جائے گا جب یہ چلنا شروع ہو جائے گا پھر آپ ٹیکس بھی لیں آپ ان سے profit بھی لیں میری دوسری یہ بہت ضروری میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے تواصل سے وہ یہ کہ ایکسپورٹ ایکسپورٹ جو ہے نا وہ صرف میں نہیں کر رہا ہے as an industrialist قوم کو سوچنا چاہیے کہ پوری نیشن ایکسپورٹ کر رہی ہے ایف بی آر سمجھے یہ میں بھی ایکسپورٹ کر رہا ہوں یہ جو ٹریلر یہ جا رہا ہے یہ میرا ہے یہ جو کنٹینر ہے وہ کسٹم والا بھی سمجھے کہ میرا ہے اور کسٹم کلیرنس والا انسپیکٹر بھی سمجھے میرا ہے کیونکہ یہ پاکستان کا کنٹینر باہر جا رہا ہے اگر جب تک آپ کی یہ سوچ نہیں ہوگی اور ہر جگہ ہنڈرنس ہوگی کہ جی کسٹم والا پکڑ رہا ہے انسپیکٹر پکڑ رہا ہے ٹرانسپورٹ والا پکڑ رہا ہے پولیس والا پکڑ رہا ہے ایک سپورٹ شوڈ بی ٹیٹیڈ ایس دی انٹائر پروجیکٹ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے جیسے سفیسلی سٹیٹ کریں گے بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ اس میں چینج جانا شروع ہو جائے گا مگر یہ جو اس وقت ہم برنک آف برنک کمپسی ہیں اس کے لیے آپ کو لون ہی لینا پڑے گا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کیونکہ جو میں سجیشنز دے رہا ہوں یہ تین چار پانچ سال لگیں گے مگر اس طرف پہلا قدم بڑھائیں گے تو ہوگا نا تینکیو سر جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا واحد یہی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کریں ایکسپورٹ کریں ایکسپورٹ کریں اپنی ایکسپورٹ کو کم کریں اور ایکسپورٹ جب کرتے ہیں تو اس وقت جیسے انڈسٹر نے سمجھتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اسے طرح سے ایف بی آر کے لوگوں کو ہر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ایکسپورٹ میں وہ بھی کانٹریبیوٹ کر رہا ہے یہ لانگ ٹرم سلوشن ہے شارٹ ٹرم سلوشن چاہید یہی ہے کہ ہمیں اور لون لینے پڑیں گے اور اور لون ہمیں بہت مہنگے داموں ملیں گے بہت مہنگے سوٹ کے اوپر ملیں گے محشت کو نکالنا ہے محشت کو نکالنے کے لیے مشکل سے اس وقت جس مشکل کا ہم شکار ہیں اس سے ہمیں نکلنا ہے اس کے لیے اور بہت سے تداروں کا ہیں جن کا سوئلہ چاہید ہے ابھی ذکر کیا اپنے انٹریبو میں ہمارے ساتھ ابھی چلتے ہیں ایک بے کیتب بے کے بعد واپس آئیں گے اگلے سیگمنٹ میں آپ سے بلاکات ہو خیبر پختونخواہ کے الیکشنز میں ناکامی کا اثر یہ ہوا کہ آج پرائم نیسٹر عمران خان صاحب نے ایک ہدایت نامہ جاری کیا ایک آرڈر جاری کیا جس کے تحت انہوں نے تمام تنظیمیں تمام تنظیمی کمیٹیاں توڑ دی ہیں اور ایک نیا آئینی دھانچہ تشکیل دیا ہے جس کے تحت نیسرے سے تنظیمی کمیٹیاں بنائی جائیں گی ہمارے سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اگر خیبر پختونخواہ میں الیکشن ہارے ہیں تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری وہاں کے کیپٹن یعنی محمود خان صاحب اور ان کی کیبنٹ کے اوبر آتی ہے اور جس طرح کی خبریں ہمارے سامنے ہیں کہ منسٹروں نے اپنے جشتداروں کو نوازا اپنے بھانجے بھتیجے بھائی ان کو ٹکٹ دلوائے اور اسی بنیاد کے پر وہاں پہ شکرس ہوئی ہے لیکن ابھی تک کسی اس طرح کی ذمہ داری کا تائین کرتے ہوئے کسی کو ہٹائے نہیں کیا ایسی کیا بجوات ہیں اور تنظیمیں بنانے کی اب کیا ضرورت ہے نئے سوی سے تنظیمیں بنانے کی اب کیا ضرورت ہے نیا دھانچہ بنانے کی کیا ضرورت ہے اس سے کیا فرق پڑے گا جبکہ ایک اور فیکٹر جو ہے وہ مہنگائی ہے مہنگائی کے اوپر اس سے کیا اثرات پڑے گے ہم چلتے ہیں سینٹرل سیکٹری انفرمیشن احمد جواد سے ان کے ساتھ چل کے بات کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر جی والیکم اسلام سر حیبر پختونکھا کے ریزلٹ چی آئے کہ شروع میں تو تمام وزراء جو پی ٹی آئی کیا ہے وہ جھٹلاتے رہے کہتے رہے نہیں ہماری شکست نہیں ہے آپس کی چپ کرشت تھی جس کی ویعہ سے یہ ہوا وغیرہ وغیرہ اب عمران خان صاحب نے نوٹس لیا اور تمام تنظیمیں توڑ دی گئی ہیں خبر یہ ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے عمران خان صاحب اتنے ناراض ہیں کہ اس بنیاد کے اوپر انہوں نے کہا کہ ری سٹرکچرنگ ہونی چاہیے سارے نظام کی اور ایک آئینی کمیٹی بلازی بھی جانی چاہیے اس کے پیچھے کیا ہے دیکھیں عبداللہ صاحب میں تو پہلے دن سے جس دن سے خیبر پختونکھا کے الیکشنز ہوئے ہیں اس کے نتائج آئے ہیں تو میں نے تقریباً ہر فورم پہ ہر ٹی وی چینل کے اوپر جہاں پہ بھی میرے سے سوال کیا گیا میں نے ایک بڑی اصول کی بات کی تھی میں نے کہا دیکھیں کہ جب آپ کوئی فیلور آپ کو زندگی میں یا ناکامی ہوتی ہے تو اس کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ناکامی کو ایکسپٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایکسپٹنس اینڈ اونرشپ جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس شکست اور اس ناکامی کی وجوہات کو بھی ڈونڈ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو سب سے پہلے ہمیں جو چیز ہے وہ ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ تقریباً سوا آٹھ سال ایک تسلسل کے ساتھ خیبر فکتونخواہ میں حکومت ہونے کے باوجود دوزار اٹھارہ میں ایک بہت بڑا منڈیٹ لینے کے باوجود دوسری دفعہ کے پی کا منڈیٹ لینا جو کہ اس سے پہلے تاریخ میں نہیں تھا لینے کے باوجود اگر ہم بلدیاتی الیکشنز میں ہار جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ آتے ہیں تو اس کو شکست ہی کہتے ہیں اب اس کو اگر تو جسٹیفائی کرنا ہو تو ہم پھر آئیں بائیں شائیں کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوزار تیس کے الیکشن سے پہلے اب تقریباً ڈیٹھ سال پونے دو سال کا جو عرصہ ہے اس سے پہلے اگر ہمیں ایک ویک اپ کال مل گئی ہے تو یہ تو بلیسنگ انڈ ڈسگائز ہے اگر یہ ویک اپ کال قریب جا کے ملتی تو شاید it was too late آج آپ کو اگر ڈیٹھ سال پہلے جو ہے آپ کو ایک اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں پتا چل گیا ہے ہماری خامیوں کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم ہماری ڈیریکشن ٹھیک نہیں تھی یا ہماری تنظیم سازی ٹھیک نہیں تھی یا ہماری تنظیم کے اندر جو ذمہ داریاں تھی جن لوگوں کے پاس جاید وہ نہیں ادا کر سکے صحیح طرح سے تو اس چیز کو ریلائز کرتے ہوئے پرائم نیسٹر عمران خان کی بھی اگر آپ ٹویٹ دیکھیں تو انہوں نے بڑی سمپل سی بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ جو غلطیاں ہم نے کی اس کا خامیازہ بگت رہے ہیں we have to pay for that تو انہوں نے he did not mince words انہوں نے کہا جی کہ شکست ہوئی ہے yes ہمارے آہ لیڈرشپ کی طرف سے مختلف بیانات ضرور آتے رہے ہیں کوئی اس کو مہنگائی ریزن بتاتا رہا ہے ریفٹس ان کے درمیان یا ٹک ٹو کی جو سیلیکشن اور ان کو دیا جانا اس میں بھی نقائص ہوگی یہ ساری ہوں گی میں اسی لیے تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی نقامی کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت ہے اس میں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ ہمارے سے غلطیاں ہوئی ہیں چاہے وہ میدواروں کے والے سے ہوئی ہیں چاہے وہ مہنگائی کا ایمپیکٹ ہے یا اثر ہے کہ لوگوں نے اس طرح سے ریعکٹ کی ہے یا ہماری گورننس کے ساتھ کوئی ایشو ہے یا ہماری تنظیم میں کوئی پرابلم ہے یا ہم اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں رہے حکومت میں آنے کے بعد یا پھر جو فیڈرل منسٹرز بنے یا پروینشل منسٹر بنے یا چیف منسٹر بنے وہ عوام کے ساتھ وہ رابطہ نہیں رکھ سکے یا عوام کی توقعات کو نہیں سمجھ سکے یا ان کی توقعات کو پورا نہیں کر سکے تو یہ ساری چیزیں تو دیکھ نہیں ہوں گی نا یہ حقیقت پسندی سے دیکھی جا سکتی ہیں اچھا یہ فرمائی ہے جی یہ فرمائی ہے کہ مطلب اگر فرش کیا مہنگائی کاؤز ہے سب سے بڑی وجہ مہنگائی ہے جو سمجھ میں آتی ہے بات تمام طرح لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے اس کے علاوہ محمود خان صاحب کی قیادت کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں اسے تنظیموں کا کیا تعلق بنتا ہے تنظیمیں کیوں فوری طور پر توڑ دی گئی ہیں اور اب جو آئینی سٹرکچر نیا بنایا گیا اس کا منڈیٹ کیا ہوگا اچھا ہماری پارٹی کے اندر تنظیمیں توڑے جانے کا یہ کچھ پہلا واقعہ نہیں ہے ماضی میں بھی ایک دم سے دو تین ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جب تنظیمیں توڑی گئیں اور آپ کا یہ سوال کہ انتخابات ہم کیپی میں ہارے ہیں اور وہاں پہ کیپٹن اپ تشک جو تھا وہ محمود خان تھا تو تنظیم توڑنے کی کیا وجہ ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں عبدالروہ صاحب کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی تنظیم چاہے آپ حکومت میں ہیں یا حکومت سے باہر ہیں سب سے زیادہ جو اہم کردار ہوتا ہے ایک پارٹی کا الیکشن کے اندر یا الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد وہ تنظیم کا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے تنظیم ایک سیاسی پارٹی کی کامیابی یا اس کی ناکامی کے پیچھے ہوئی ہے اگر آپ کی تنظیم اچھی ہے آپ کے لوگ آرگنائزڈ ہیں آپ کا نیریٹیو جو ہے وہ آپ کے ووٹر اور آپ کے ورکر تک پہنچا ہوا ہے کہ نہیں پہنچا ہوا ان کو آپ کنونس کر سکے ہیں کہ نہیں کر سکے ان کو آپ انوالف کر سکے ہیں کہ نہیں کر سکے کیا وہ ناراض ہیں ان کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تنظیم ایک بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے ایک سیاسی پارٹی کی ناکامی یا اس کی کامیابی میں اچھا تو جو سوال مرہو ساتھ ساتھی آدھا رہ گیا وہ یہ ہے کہ مہنگائی مجھے تو مین کاؤز لگتی ہے ایک محمود خان صاحب ہم نے بات کی تھی مہنگائی کو کابو پانے کے لیے فوری طور پر کوئی اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ اقدامات نظر نہیں آئے اس کی بجائے تنظیمیں توڑ دیں اور پھر تو آئینی سٹرکٹر نیا بنایا ہے میں یہ بھی جان میں چاہ رہا ہوں کہ اس کا اب منڈیٹ کیا ہوگا کہ نیسرے سے تنظیمیں بنائیں گے الیکشن نیا ہوں گے کیا کریں گے دیکھیں جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ مہنگائی بنیادی اس کی وجہ بنی ہے یا نہیں بنی دیکھیں ملٹیپل فیکٹرز ہیں مہنگائی بھی ہوگا ضرور ایک فیکٹر ہوگا بیچ میں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک حکومت کی پرفارمنس اس کو آپ کسی ایک فیکٹر سے یا دو فیکٹر سے نہیں جج کرتے ہیں یہ ایک اوورال توقعات ہوتی ہیں عوام وہ توقعات چاہے ورکرز کی تھی ووٹر کی تھی یا عوام کی تھی اب وہ توقعات جو ہیں وہ پوری اگر نہیں ہوئیں کسی وجہ سے یا وہ اس میں مہنگائی کا تفاقیان جو ہے اس نے بھی کنٹریبیوٹ کی ہے لیکن ہمیں اس کو بڑے لارچ کینویس میں دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں برادن کرنا پڑے گا اپنا جو دیکھنے کا انداز ہے ہم کسی اگر ایک فیکٹر کو لے کے بیٹھ جائیں گے تو ہم دوسری خامیوں کو نظر انداز کر جائیں گے اس لیے ہمیں مہنگائی ہے بالکل ہے کوئی شک نہیں ہے اس میں اور ہمیں عوام کو ریلیف دینا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے تنظیم سازی اگر ہماری اچھی ہوتی تو ہم ان الیکشنز کے ریزلٹ تک نہ پہنچتے اگر کیفٹن آف دا شپ جو کہ چیف منسٹر ہوتا ہے ایک صوبے کا جہاں پہ ہم بلدیاتی الیکشن ہارے ہیں اگر وہ اپنا کردار صحیح ادا کر رہے ہوتے تو تب بھی ہم اس ریزلٹ تک نہ پہنچتے یا جن لوگوں کو عوضے دیئے گے عوضے دیئے جانے کا مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گورنمنٹ میں جو آپ کا رول ہے جو آپ کو منسٹری ملی ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے لیکن اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے عوضے سے چونکہ آپ کو ایک اہمیت ملتی ہے آپ کو ایک آثورٹی ملتی ہے آپ کو ریسورسز ملتے ہیں آپ ان کا استعمال کرتے ہوئے آنے والے دنوں کے لیے اپنی پارٹی کو مضبوط بناتے ہیں پارٹی کو مضبوط کیسے بنایا جا سکتا ہے آپ کو ورکرز اور ووٹر منسٹر بننے کے بعد پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے تو آپ کا ورکر بھی جو ہے وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا آپ کی باتوں سے جو اندازہ ہو رہا ہے آپ کی باتوں سے جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ محمود خان صاحب اور ان کی جو کیبنٹ ہے وہ صحیح پرفارم نہیں کر سکی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محمود خان صاحب کو الگ کیا جائے منسٹر بہت سارے جو ہیں ان کو الگ کیا جائے بجائے اس کے زلک یا تنظیمی کمیٹیاں بنا دی جائیں اور ان کو ہٹا دیا جائے ان کو توڑ دیا جائے نیسر بنانے کی طب چلے تو یہ نہیں ہونا چاہی تھا بڑے پیمانے پر جب آپ کریں گے تو لوگوں کو پرچلے کا کوئی ایکشن ہوا ہے جی عبدالورو صاحب میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں دیکھیں ہم منشمنٹ ہو لیڈرشپ ہو جہاں پہ آپ ناکامی سے دوچار ہوتے ہیں سب سے پہلے جو کپتان ہوتا ہے اس کا جو انچارج ہوتا ہے اور کپی میں بلدیاتی الیکشن ہارنے میں سب سے بڑی ذمہ داری چیف منسٹر کے اوپر آتی ہے کیونکہ چیف منسٹر کو اختیارات دیئے گئے اس کو منڈیٹ دیا گیا اس کو ایک ٹیم دی گئی کہ جس کی مدد سے اس نے عوام کی زندگی میں فرق لے کے آنا تھا ان کو سیٹسوائی کرنا تھا اگر وہ نہیں ہو سکا اور عوام خوش نہیں ہیں تو ییس سب سے پہلے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ چیف منسٹر خیبرک مختون خواہ بنتا ہے سینکیو عوام جواز آپ نے جیسے میرے بات کی تائید کی کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ محمود خان صاحب اور ان کی کیبنٹ کو برخواست کر دیا جائے آپ اس بات پر اگریڈ ہیں آپ کی بات میں جتنا وزن ہے اس کا پتہ نہیں بوجھ آپ کی پارٹی اٹھا سکتی ہے نہیں اٹھا سکتی لیکن نتیجہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ذمہ داری کا تائین ہونا چاہیے اور ذمہ داری کا تائین یہی ہے کہ محمود خان اور ان کی کیبنٹ پرفارم نہیں کر پائے ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اگلے سیکمنٹ میں آپ سے ملاقات ہو ویلکم ٹوزنشور آفٹر بریک اگر دیکھا دیا ہے تو پیوز پارٹی ہو نون لیگ ہو اور تحریک انصاف ہو تینی کی طرف سے بہت سخت تن تیز قسم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں ذرداری صاحب نے تو کہہ دیا کہ سب سے پہلے اگر ہم سے کوئی فارمولا پوچھنا ہے تو یہ ہے کہ ان سے جان چھڑائی جائے اور پھر انہوں نے کرپشن کے الزامات بھی لگائے عمران خان کی پارٹی کے اوپر بہت طرح کے الزامات لگائے ناہلی کی بات کی جس کے جواب میں فواد چورجی صاحب نے کہا کہ ہمارا واسطہ سیاسی بونوں سے پڑا ہوئے اور یہ کہ یہ جب بیان دیتے ہیں اس وقت تک تو بڑے اکڑ اکڑ کے سامنے آتے ہیں لیکن جیسے ان سے صاحب کی بات کی جائے یہ ویل چیئر میں پہنچ جاتے ہیں اور یہ دوبارہ ویل چیئر میں نظر آئیں گے شباز شیف صاحب نے بھی کہا کہ بہت دلز ہمارا ہاتھ ہوگا اور ان کا گریبان ہوگا اس تیزی کی وجہ کیا ہے کیوں اتنی تیزی آگئی ہے کیا آپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ اس وقت جو شکست ہوئی خیبر پختونخواہ کے الیکشن میں تحریک انصاف کو وہ پیش خیمہ ہے ان کی رخصتی کا جیسے مریم نواز نے بھی کہا کہ یہ جو تبدیلی ہے یہ آنے رہی ہے جا رہی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کیوں یہ اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں ہم چل کے بات کرتے ہیں سبائی وزیر ہے پیولز پارٹی کے سن سے سر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس وقت سیاست میں نیسرے سے بڑی تیزی آ گئی ہے اس سنس میں کہ ایک دوسرے کے پر الزامات بہت زیادہ لگ رہے ہیں پچھنے زرداری صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جو دی وہ بڑی اگریسیف تھی تو کیا پیولز پارٹی اب ایک اگریسیف سٹانس پہ جانے لگی ہے دیکھیں کہ زرداری صاحب نے سیاست کی بات کی ہے انہوں نے جا کے اور جو پاکستانیوں کا حق جو کہ عمران خان نے ان سے چھین لیا ہے مہنگائی میں کرپشن کے حساب سے وہ واپس دلانے کی بات کی ہے میرے خواہ سے سیاست میں یہ دیموکریسی ہے اور میرے خواہ سے یہ سٹانس ہمیشہ سے زرداری صاحب دارا ہے پر وہ ہمیشہ سمجھ کر اور اپنے جو کارڈز کھلتے ہیں تو بڑا کیاکلیٹڈ کھلتے ہیں اس لیے ذرا پریشانی حکمت میں کچھ نظر آتی ہے تو یہ جو آپ کو جواب میں کل فوہد چورجی صاحب نے کہا کہ ہمارا مقابلہ سیاسی بونوں سے ہے اور پھر یہ کہ بہت جلد یہ لوگ ویلچئر میں نظر آئیں گے اس کے بارے میں کیا کہے گا دیکھیں جی کون ویلچئر میں جائے گا اور کون ویلچئر میں نہیں جائے گا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے پر فیلال جو ہیں مجھے پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں فوہد چودری صاحب انہیں سیچوئیشن جہاں پر انہوں نے فیلال ہمارے پورے ملک کو ویلچئر پہ اور بساکیوں پہ بٹھا دیا ہے اور میرے خواہ سے اس ملک کو تو ان بساکیوں سے اٹھانے کے لیے زرداری صاحب اور چیئرمن بلاول بٹو صاحب سے لوگوں کی امیدیں وابستا ہیں اس قسم کی جو باتیں گریوی گھٹیا قسم کی کرتے ہیں فوہد چودری صاحب تو وہ اپنا جو ایکچول سٹانس ہے اپنے دل کا اپنی ذہنیت کا وہ سامنے لاتے ہیں میرے خواہ سے سیاست میں اگر بہتر لفظ استعمال کیے جائیں اور بہتر گرامر یوز کی جائے تو اٹ پل گیو بیٹر پرسپشن جو پرسپشن ایک ختم اور خراب ہو چکا ہے پی ٹی آئی کا اس کو اور زیادہ بدترین کیا جا رہے ہیں میرے خواہ سے آپ کے خیال میں ویسے زرداری صاحب کی صحت اندر میں بہتر ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور کیا وہ ایکٹیو رول دوبارہ پلے کریں گے زرداری صاحب ہمیشہ سے ایکٹیو رہے ہیں آپ کی جب پی ڈی ایم بھی چل رہی تھی اور جو پی ڈی ایم میں ہماری سکس سٹوریز تھی ہیں اور جو پی ڈی ایم میں جس طرح سے ہم نے الیکشنز جیتی ہیں جس طرح سے گلانی صاحب آئے تو ان سب چیزوں میں زرداری صاحب کا کردار تھا وہ ہمیشہ ایکٹیو رہے ہیں بیک گرانڈ میں ہمیشہ ان کا ذہن ہوتا ہے جو کام کر رہا ہوتا ہے اور اب وہ جو ہے جیسے جیسے الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو وہ اپنی فیزیکل پریزنس بھی ہر جگہ پر لارہے ہیں چاہے لاہور ہو چاہے نواب شاہ ہو بہت کم ٹائم میں سننے کو ملیں گی اچھا جو خبریں ہیں اس کی اگر بات دیکھی جائے تو خیبر پختونخواہ میں جو الیکشن ہوئے بلدے آتی اس میں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو بہت اچھی نہیں رہی پہلے فیز میں تو اس کو ایز این الارمنگ قسم کی خبر دیکھتے ہیں وہ چیز دیکھتے ہیں زرداری صاحب بھی بلاول بھی اور آگے کی پلاننگ کیا کرتے ہیں پھر دیکھیں رب صاحب you have to keep in mind کہ ہماری سیچویشن جو تھی وہ اتنی کوئی اچھی نہیں تھی کے پی کے میں ہمیں بہت محنت کی کرنے کی ضرورت ہے اور ہم محنت کر رہے ہیں سیکنڈلی آپ کو میں یہ بھی بتا چاہتے ہیں کہ ان حلکوں میں اس بار الیکشن کرایا تھا عمران خان نیازی نے جن میں ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ جیت کا یقین دیانی کرائی کی تھی جن میں ان کے خاصتاز فیڈرل منسٹرز کے حلکے تھے ان کے پارٹی لیڈرشپ کے حلکے تھے جہاں پر ساری یہ نیل بٹا نیل فیل ہو گئے ہیں اچھا اب اگر وہاں پہ کمپیر کرتے ہیں جو ووٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈریٹس کو ملے ہیں تو بہت اچھے ووٹس ملے ہیں اور بہت ہم نے اچھے مقابلے کی ہیں افکاس ہم جیتے نہیں فیکٹ is a فیکٹ پر ہم نے ہمارے جو لوگوں نے جو ووٹس اٹھائے ہیں کافی جگہوں پہ وہ کافی اچھے ووٹس ہیں بہت امپرویمنٹ اور انکرنجمنٹ ملی ہے وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں کو اور اب آپ جب آگے فیز میں جائیں گے جو بارٹی ڈسٹرکس رہے ہیں کی پی کے میں جو یہ ویسی ان کے سٹرانگ ہولز نہیں ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے ان کو اور بدترین شکست ملنے والی ہے بیسے یہ دیکھنے میں آیا ہے خیبت مختونخواہ کی الیکشن میں کہ وہ پارٹی جاب میں ہوتے ہیں وہاں پہ پیپلز پارٹی یہ سوچے گی کہ کسی الائنس میں وہاں پر سائے یا الائنسز بنائے آصف علی زرداری صاحب سیاسی آدمی ہے سیاسی سوچ رکھتے ہیں چیمین بلاول بٹو صاحب بھی الائنس کا فیصلہ اگر کریں گے تو کوئی مجھے سپرائزنگ بات نہیں لگی گی جہاں پر بھی ہم ان کرپ ترین نا اہل پی ٹی آئی کے لوگ کو ہرا سکتے ہیں میرے خواہد سے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور ہر وہ سٹیپ لینا چاہیے اور اگر باقی جماعتیں ہیں چاہے نون لیگ ہو چاہے کوئی اور پارٹی ہو میرے خواہد سے سیاسی الائنس بنانا ایک فائدہ مند چیز ہے اگر ہم اپنے ووٹ بینک کو ان کے ووٹ بینک ساتھ ملا کے اور ان سے جان چھوڑا سکتے ہیں تو ووٹ ایلس دو بھی نیڈ جی زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ان سے جان چھوڑائی جائے اس وقت شباہد شریف بھی یہی بات کہہ رہے ہیں این پی بھی یہی بات کہتی ہے مولانا فضل الرحمان بھی یہی بات کہتے ہیں لیکن کیسے چھوڑائی جائے یہ جب تک سب اکٹھے نہیں ہوگے اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جی بلکل روز صاحب میرے خیال سے آپ کی بات بجا ہے آپ کی بات میں بہت وزن ہے اور ہم سیاسی لوگ سیاست میں ان چیزوں پہ چلنا جانتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بہتر انشاءاللہ بنیں گے ہمارے الائنسز میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر اس وقت جب ہم ہماری الائنس تھی اگر اس ٹائم پر بھی شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہوتے تو پی ڈی ایم اتنے آرام سے میرے خواہد سے الگ نہ ہوتی اور آج بہتر بہت بہتر پوزیشن ہوتی پی ڈی ایم کی آپ کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز جو ہیں ان کی ذرا مزاج میں سختی ہے جس کی ویسے زیادہ خرابی پیدا ہوئی ہے دیکھیں جی ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے شہباز شریف ایکسپیرینس پولیٹیشن ایک ایک ایڈمیسٹریٹر کافی خوبیاں ان کی ہیں جو میرے خال سے اگر زرداری صاحب کی گائیڈنس ان کو ملے گی تو ان میں بہت بہتر کام کر سکتے ہیں اور جذباتی نہ سیاست میں آپ جذباتی نہیں ہو سکتے سیاست میں آپ کو ایک کیا کہتے ہیں ایک کاؤچ کا جو ہے یا ایک اس کا قدار دینا پڑتا ہے ہر بات میں غصہ غیر سیاسی طریقے سے ٹویٹ کر دینا یہ سب چیزیں سیاست میں میرے خال سے نہیں ہونی چاہیے تو that is why ایم سے ہیں کہ شہباز شریف ہوتا تو اپنے کارڈز بھی خیال سے کھیلتا اور جذبات کا میرے خواہ سے مظہرہ نہ ہوتا thank you مریمہ ہم چلتے ہیں ایک شو کے خاتمے کی طرف تیمہ نے جیسے بات کی کہ اگر شہباز شریف ہوتے تو شاید پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی باقی رہتی اس کو چھوڑتی نہ اس کی وجہ کیا مریم نواز کی ایک سختی ہے مزاج کی جس نے ان کو ایسا کرنے میں مجبور کیا یہ بات پیپلز پارٹی کم از کم لگتا ہے کہ سوچ رہی ہے اور باقی اگر شہباز شیف ایک ایکٹیو رول اپناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی واپس آ جائے یا کسی مشترکہ پلیٹ فارم کے اوپر نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہو ہم چلتے ہیں شو کے خاتمے کی طرف کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ابھی جائرز دیجے اللہ حافظ و ناصر